دو خواتین تھی بسکلی جو کسپین سے واپس آئی تھی اور ان کو مرڈر کیا گیا تھا تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے آج کی بسکلی جو مقصد آپ کو بلانے کا پریس کانفرنس کا وہ یہ تھا کہ دو دن پہلے یعنی بیس کی رات کو ایک ناخشگوار واقعہ جو ہے وہ رون ماہ ہوا تھا تانہ گلیانہ کے رئیے میں دو خواتین تھی بسکلی جو کسپین سے واپس آئی تھی اور ان کو مرڈر کیا گیا تھا یہ ایشو ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے تا کہ جو تارکین وطن ہیں یعنی ایکس پیٹری آرٹس یا اوورسیز ان کا بہت زیادہ رائٹ ہے وہ یہاں پہ فوریکس بجواتے ہیں ہماری ملکی معیشت انہی کی وجہ سے کافی جو ہے سنبھل جاتی ہے تو اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ بھی اس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتی ہے اور جو ہے اسی وجہ سے آئی جی صاحب نے بھی ان کا نوٹس لیا سی ام صاحب نے بھی نوٹس لیا اور ہمیں ٹاسک دے دیا گیا کہ اس کو فوری جو ہے جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کریں اور قانون کے کٹہرے تک لے ہیں اس حوالے سے میں نے خود اس پوری ٹیم کی نگرانی کی ڈی ایس پی صاحب کھاریاں اس کے علاوہ دو ہمارے ایس ایچوز گلیانہ اور ککرالی دونوں اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ بہت محنت کی ہم نے ٹیمیں بنائی مختلف ہم نے ریڈز جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیسٹ کیے رینڈم ریڈز ہم نے نہیں کیے اور خاص کر ہمارے پاس جو ٹیکنیکل انفرمیشن آتی رہی اسی پہ ہم آگے چلتے رہے اور اللہ نے بڑا کرم کیا کہ جو اصل ملزمان ہیں اس وقوعے میں جو ملوث ہیں ان کو آخرکار ہم نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے اور اب وہ قانون کے کٹہرے میں ہیں ان سے پراپر تفتیش ہوگی اور ان کو جو ہے جو بھی ان کا رول بنتا ہے اس کے مطابق ان کو چلان کر کے ان کو ہم انصاف دلوائیں گے جو مقتول خاندان ہے جو متاثرہ خاندان ہے ان کو ہم انصاف دلوائیں گے جی بیسیکلی اس میں ہم نے چیم ملزمان گرفتار کی ہیں جو مین شوٹر ہے جو کہ بیسیکلی مقتولہ کا بھائی ہے ساتھ میں اس کا چچا جو ہے جس کا بھی بہت اہم رول ہے میں کوئی کنکلوسیو اور وہ ایکسکلوسیو وہ تو نہیں کروں گا کیونکہ ابھی تفتیش جاری ہے ابتدائی مراحل میں ہے لیکن چونکہ کچھ کنفیشنز ہو چکے ہیں اور خاص کر انہوں نے کنفیشن بھی کر لیا ہے تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ جو اصل ملزم ہے شہریار جو اس کا بھائی ہے وہ ہم نے گرفتار کر لیا ہے اس کے علاوہ اس کا چچا اس کے علاوہ دونوں خواتین جو ہیں ان کے جو خاوند ہیں ان کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا ہے جو کہ یہاں پہ ان کی شادی ہوئی تھی ایک سال قبل ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور ایک اور جو ہے وہ بھی ہے کاسد نام اس کا بندہ ہے تو اس کو بھی گرفتار کر لیا تو ٹوٹل ہم نے چے ملزمان گرفتار کر لیا ہے فیلال تو نہیں ہے وہ فیلال سپین میں ہی ہے اور جو ہے ان کی طرف والدہ ہی تھی اور جب یہ وقوا ہوا تو وہ کافی شوق میں تھی اور ہمیں تھوڑا سا ٹائم بھی شاید اسی لیے لگا اگر بہت ہی ٹائملی پولیس تو بہت ٹائملی رسپانڈ کر گئی تھی لیکن چونکہ ہمیں بلکل لا علم تھے اور کسی حوالے سے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ جاتی کافی شوق میں تھی بعد میں انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے ڈائیولچ کی جس کی وجہ سے ہم پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم نے کن بندوں پر ایٹ کرنا اور کن کو پکڑنا یہ بات یہ نہیں ہے کہ بے بس ہوتی ہے بہت ساری چیزیں اس طرح ہی ہے کہ جہاں پہ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ بھی فائرنگ کر لیتے ہیں لیکن سچویشن کچھ ایسی بن جاتی ہے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتے نمبر ون نمبر ٹو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فائرنگ کریں گے تو کوئی میرے خیال میں کوئی بھی فورس کوئی بھی میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا پوری دنیا کی فورس شاید سوائے ان ٹرینڈ نیوی سیلز کے یا کچھ ایسی ایسی سوارٹ فورسز ہیں جو کہ بالکل پن پوائنٹ ٹارگٹ لیتے ہیں تو جو آپ کو کولیکٹرل ڈیمیج کا خطرہ ہوتا ہے تو اس میں آپ نارملی یہ رسک نہیں لے سکتے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے موقع پہ فائرنگ کر کے ان کو بھی مار دینا ہے پولیس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ملزم ہے اس کو آپ پکڑ کے اس کو قانون کے کٹہرے تک لے ہیں اور ان کو جو ہے آگے ٹرائل مچ رہے ہیں بلکل میں یہ نہیں کہنا چاہتا پولیس کا اگر آپ نے جواب بھی دینا ہے تو میرے خیال میں پھر آپ جواب بھی دے رہے ہیں میرے خیال میں جواب میرے لیے چھوڑ دیں پولیس جواب میرے لیے چھوڑ دیں